محمد مصطفی محمد مصطفی محمد احمد مصطفی محمد احمد مصطفی مکرم حنی طایر صاحب طلاوت اسلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة انا هدنا إليک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساکتبها للذین يتقون ويؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ رسولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ عبد المحمد طاہر صاحب ترجمہ السلام علیکم سورہ عراف کی آیات ایک سو ستاون تا ایک سو انسو ٹھاب کے سامنے تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ پیش ہے اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی یقیناً ہم تیری طرف توبہ کرتو ہوئے آگئے ہیں اس نے کہا میرا عذاب وہ ہے کہ جس پر میں چاہوں اس کو وارد کر دیتا ہوں اور میری رحمت وہ ہے کہ ہر چیز پر حاوی ہے پس میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لئے واجب کر دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں جو اس رسول نبی امی پر ایمان لاتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور انہیں بری باتوں سے روکتا ہے اور ان کے لئے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے اور ان سے ان کے بوجھ اور طوق اتار دیتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسے عزت دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو اس کے ساتھ ہتارا گیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں تو کہہ دیکھ اے انسانوں یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ سگید عاشق حسین صاحب فارسی نظم اسلام علیکم ورحمت اللہ خارسی کلام حضرت مصر مہد رہی صلی اللہ سلام قرآن مجید کی مطاب مجید عاشق حسین صاحب ہی سفا دمی دے بل غنچحا دل ہا باد سبا وزی دے ان روشنی علماء شمس دوحان دورات و ان دل بری و خوبی کستر کمر ندورات یوسف بے کاخرے چاہی محبوس موند تنہا وئی یوسفی کے تنہا الچوہ بر کشیدے از مشر کے معانی صدحہ دغایق عبول قد حلال نازک زان نازکی خمیدے اے کان دل ربائی دونام کے عز کو جائی تو نور آن خدای کہیں خلق آفری دے میلم نمود باکش محبوب من توئی زیرا کزان غان رس نورت بمار رسیدے اب میں اس کا ترجمہ حضر خدمت کر دیتا ہوں قرآن کے پاک نور سے روشن صبح نمودار ہو گئی اور دلوں کے غنچوں پر بعد سوا چلنے لگی ایسی روشنی اور چمک تو دوپیر کے صورت میں بھی نہیں اور ایسی کشش اور حسن تو شاند میں بھی نہیں وہ یوسف تو فقط ایک کوئن کی طے میں مابوس رہا جبکہ یہ وہ یوسف ہے جس اکیلے نے بے شمار لوگوں کو کوئن سے باہر نکالا ہے اپنے مرکز ظہور سے سینکڑوں ایسے باریک نقاد کا علم لائے کہ تازیماً نازک حلال نے بھی کمر کو اسی نذاکت سے خمیضہ کر لیا اے کانِ دل روائی میں جانتا ہوں کہ تُو کہاں سے ہے تُو اس خداِ جگانہ کا نور ہے جس نے اس مخلوقات کو پیدا کیا میرے شوق و عشق کا محور اور کوئی نہیں میرا معبوب فرف تُو ہے کیونکہ تیرا نور ہمیں اس فریاد راست سے برا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عزیزم طائر رحمت خالد صاحب نظم مردو نظم سلام علیکم وآلہ منظم کلام سیدنا حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم ایک دوسرے سے بہتر سب پاک ہے پیمبر سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم خوبی میں ایک کمر ہے پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک کمر ہے اس پر ہر ایک نظر ہے بدر و دجا یہی ہے اس پر ہر ایک نظر ہے بدر و دجا یہی ہے پہلے تو رہ مہارے پہلے تو رہ مہارے پہلے تو رہ مہارے میں اتارے میں جاؤں اس کے وارے بسنا خدا یہی ہے میں جان اس کے وارے بسنا خدا یہی ہے پہلے تو رہ مہارے میں اتارے پہلے تو رہ مہارے پہلے تو رہ مہارے بسم علیہ وسلم بھردے جو تھے ہٹائے بسم اندر کی رہ دکھائے پردے جو تھے ہٹائے اندر کی رہ دکھائے دل یار سے ملائے وہ آشنا یہی ہے دل یار سے ملائے وہ آشنا یہی ہے وہ یار لا مکانی وہ دل برے نہانی وہ یار لا مکانی وہ دل برے نہانی دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہ نمائے ہی ہے دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہ نمائے ہی ہے وہ آج شاہدی ہے وہ تاج مرسلی ہے وہ آج شاہدی ہے وہ تاج مرسلی ہے وہ تج مرسلی ہے وہ تج مرسلی ہے اس کی سنہ یہی ہے محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روایہ ہی ہے دولت کا دینے والا فرما روایہ ہی ہے اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کن عبد و یا کن استعیم اہدنا الصراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المخطوب علیہم جیسا کہ میں نے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا دنیا کے مختلف مالک میں ان دنوں میں جلسے منقض ہو رہے ہیں اور آج آخری دن ہے یہ جلسے نائجیریا آئیوری کوسٹ سینگال اسی طرح امریکہ کے ویسٹ کوسٹ کا بھی جلسہ ہے ان کے آخری دن ہے افریقین ممالک میں تو وقت بھی تقریبا یہی ہے اور میری استقیر کے ساتھ ان کا جلسہ بھی اختام پدیر ہوگا دعا کے بعد میں نے بتایا تھا جمعہ کو جمعہ خطبہ میں کہ دنیا کو ہمارے جلسوں سے جو پیغام ملتا ہے وہ اسلام کی حقیقی تعلیم کا علم ہونا ہے پس جہاں یہ جلسے ہماری اندرونی صفائی اور روحانیت میں ترقی کا ذریعہ ہیں وہاں دنیا میں اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وقار کو قائم کرنے کا ذریعہ بھی ہیں اسلام کی خصورت تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ کے حسن کو دکھانے کا ذریعہ بھی ہیں پس آج دنیا کے مختلف ممالک میں افراد جماعت کا اپنے جلسوں کے لئے جمع ہونا دنیا کو یہ بتانے کے لئے ہے کہ تم اسلام کو کیا سمجھتے ہو خاص طور پر وہ لوگ جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں اور اسلام کی حقیقت کیا ہے دنیا کو بتانے کے لئے ہے کہ تم ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہو اور احمیت دیتے ہو اور یقین بھی رکھتے ہیں ان کی باتوں پر جو اسلام کے خلاف بہت کچھ کہتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کو شکرت پہ ہیں لیکن ہم اپنے قول اپنی تعلیم اور اپنے عمل سے تمہیں بتاتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے گویا ہم یہاں جمع ہیں اسلام کو علمی اور عملی رنگ میں دنیا کو دکھانے کے لئے یہ ایک عظیم کام اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم نے اپنے اوپر لی ہے اور یہ عظیم کام اور بڑی ذمہ داری اس وقت مزید اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے جب ہماری آواز سے آواز ملانے میں مسلمانوں کی بڑی اکثریت یا خاموش ہے یا مخالف ہے اور اسلام کی تعلیم کو بعض معاملات میں خاص طور پر قیام ایمن کے لئے اس سے بالکل مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں دوسرے مسلمان جس طرح ہم نے قرآن کریم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے اس وقت سمجھے مسلمان کے لانے والے بعض گروہ یا تنظیمیں اسلام کی حقیقی تعلیم کو نہ سمجھتے ہوئے یا بعض تاریخی حقائق سے نہ واقفیت کی وجہ سے یا نئے اور پرانے غلط نظریات کی وجہ سے یا اپنے مفادات کی خاطر اسلام کی طرف غلط باتیں منصوب کرتے ہیں جن کا اسلامی اسلام کی حقیقی تعلیم سے دور کبھی واسطہ نہیں بارحال ان باتوں ان نظریات اور ان کی وجہ سے غلط عمل نے غیر مسلم دنیا میں یہ غلط تاثر قائم کیا ہوا ہے کہ اسلام ناؤزو باللہ شدت پسندی اور دشت گردی کا مزہ ہو ہم احمدی خود ان شدت پسندوں کی عمل کی وجہ سے شدت پسندی اور دشت گردی کی بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں یہ چڑھتے ہیں ابھی کل ہی ہمارے ایک احمدی کو شہید کیا گیا لیکن ہم ان حرکتوں کا اسی طرح جواب نہیں دیتے جس طرح ان کے عمل ہیں ان حرکتوں کا اسی طرح الٹا کر جواب دینا ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے کہ دشمنوں خیال ہوگا شاید ہم کمزور ہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم حقیقی اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر جماعت احمدیہ کے ہر فرد کا رد عمل وہ ہونا چاہیے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے بہرحال اگر دیکھیں تو شدت پسند اس وجہ سے سب سے زیادہ نقصان اسلام کو اور مسلمانوں کو پچھا رہے ہیں پھر جہاد کا غلط تصور قائم کر کے خود آپس میں بھی دستوگریبان ہیں اسلام تو ایسا امن پسند مذہب ہے وہ آپس میں تو کیا غیر مسلموں سے بھی اس قسم کی جہاد کی نفی کرتا ہے جس طرح کہ آج کل کے جہاد کی تاریخ کی جاتی ہے بہرحال چاہے یہ مسلمانوں کی طرف سے شدت پسندی ہے یا جہاد کا غلط تصور قائم کر کے دنیا کے امن کو برباد کرنا ہے مسلمان گروہوں کے اس عمل نے اسلام کی خوبصورت اور امن پسند اور سلامتی کی تعلیم کا دنیا میں بالکل غلط اور اُلٹ تصور پیدا کر دیا گو بعض پڑھے لکھے اور ریسرچ کرنے والے مغربی سکولر بھی اور لکھنے والے بھی اس بات اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ ان گروہوں کے عمل اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں لیکن عموماً دنیا میڈیا کے ذریعے جو واقعات سامنے آتے ہیں ان کو دیکھ کر اور ان کو سن کر مسلمانوں کے خلاف بلکل اُلٹ رائے قائم کرتے ہیں اور آج کل کا مغربی میڈیا اللہ ماشاءاللہ اسلام کے خلاف لکھنے میں ایک کو چار کر کے دکھاتا ہے بہرحال ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس حالت کو پیدا کرنے میں قصور ہمارے مسلمانوں گئی ہے لیکن اس کے باب حضرت جیسے کہ میں نے کہا بات اچھے بھی لکھنے والے ہیں ابھی ایک جرنلسٹ جو غالباً جرمنی کے تھے آئیسس کے ذریعے انتظام علاقے میں رہ کر آئے ہیں اور اور باتوں کے علاوہ اس نے ایک بہت سچی اور حقیقی بات بتائی ہے کہتا ہے لیکن یہ اس کی انصاف پسندی ہے اور اس لیے ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم سے اس کو واقفیت ہے قرآن کریم کی تعلیم سے اس نے کچھ نہ کچھ سمجھا ہے کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ باقی سے تو اسلامی تعلیم لاغو کرنے کوش کر رہے ہو اپنے دیر انتظام علاقے میں لیکن قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر رحم اور نرمی وغیرہ کی تعلیم آئی ہے اس پر تمہارے ہاں عمل ہوتا نظر نہیں آتا کہتا ہے میرے بار بار پوچھنے کے باوجود مختلف لوگوں سے پوچھنے کے باوجود میری بات کی نہ وہ نفی کرسکے نہ وہ اس کا جواب دے سکے تو جن کو اسلامی تعلیم سے واقفیت ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو اس کو پتہ ہے کہ اسلام کی تعلیم شدت پسندی کی نہیں بلکہ رحم افو اور انصاف پسندی کی تعلیم پس یہ غیروں کا کام نہیں گھو کے بعض غیر کام یہ کر رہے ہیں کہ انصاف کی تعلیم بتا رہے ہیں اسلام کی بارے میں لیکن یہ ان کا نکام نہیں ہے کہ اپنے ایک کالم میں یا کسی مضمون میں ایک دفعہ لکھ کر کہ اسلام کی تعلیم رحم پائے جاتا ہے اور کافی ہو گیا اور ہم مسلمان بیٹھے رہے ہیں رام سے بلکہ آج یہ ہمارا کام ہے کہ ہر جگہ ہر سطح پر مسیح محمدی کی نمائندگی میں اسلام کی امن پسند تعلیم دنیا کو بتائیں حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے بھی مسیح لے مسیح کے طور پر اسی طرح رحم اور افعب کی تعلیم کو جاری کرنا تھا جس طرح مسیح نے کیا پہلے مسیح نے کیا لیکن مسیح محمدی کی تعلیم میں اس سے کہیں بڑھ کر رحم محبت پیار بھائی چارے اور اخوت کی تعلیم ہے جتنی پہلے مسیح نے بتائی تھی کیونکہ مسیح محمدی نے جس تعلیم کو دنیا کے سامنے رکھا وہ قرآن کریم کی تعلیم ہے جو رحمت العالمین کی تعلیم ہے جس نے جس کے آخری مکمل اور کامل ہونے میں کسی شعبے اور شک کی گنجائش نہیں جو قرآن کریم میں آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود جس طرح چونس سال پہلے موجود اس کا خسن چمکتا تھا تب ہی تو عیسائی جنرلس نے انسختی کرنے والوں کو کہا تھا کہ تمہارے اندر اسلام کی رحم کی تعلیم پر عمل نظر نہیں آتا بہرحال ہم احمدیوں کو اس زمانے کے امام حضرت مسیح معاود علیہ السلام اور مہدی معاود علیہ السلام نے کس طرح اس خوبصورت تعلیم کو پیش فرمایا اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک دباس پیش کرتا ہوں جس سے اسلام کی خوبصورت تعلیم اور احمدیوں کی ذمہ داریوں کو پتہ چلتا ہے بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو نہ صرف اپنائیں بلکہ پھیلائیں بھی ورنہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی فوج میں شامل نہیں ہو سکتے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ کے لوگوں کے پاس آیا ہوں دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے اور یہ بات میں نے اپنی طرح سے نہیں کی یہ بات میں نے اپنی طرح سے نہیں کہی بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے صحیح بخاری کی اس حدیث کو سوچو جہاں مسیح ماؤد کی تعریف میں لکھا ہے کہ یزا الحرب یعنی مسیح جب آئے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا سو میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہیں وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں دلوں کو پاک کریں اور اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں دلوں کو پاک کریں اور اپنے انسانی رحم کے اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں اور درد مندوں کے ہمدرد بنیں زمین پر صلح پھیلاویں کہ اسی سے ان کا دین پھیلے گا زمین پر صلح پھیلاویں کہ اسی سے ان کا دین پھیلے گا اور اس سے تعجب مت کریں کہ ایسا کیوں کر ہوگا کیونکہ جیسا کہ خدا نے بغیر توسط معمولی اسباب کے جسمانی ضرورتوں کے لیے حال کی نئی اجادوں میں زمین کے اناثر اور زمین کی تمام چیزوں سے کام لیا ہے اور ریل گاڑیوں کو گھوڑوں سے بھی بہت زیادہ دھڑا کر دکھلایا ہے ایسا ہی اب وہ روحانی ضرورتوں کے لیے بغیر کسی توسط انسانی ہاتھوں کے آسمان کے فرشتوں سے کام لے گا بڑے بڑے آسمانی نشان ظاہر ہوں گے اور بہت سی چمکیں پیدا ہوں گی جن سے بہت سی آنکھیں کھل جائیں گی پس یہ ہے حضرت مسیمہ علیہ السلام کی فوج کے سپوئیوں کو کام ہم نے کسی ظاہری بندوق پسٹول سے دنیا کے معصوموں کی جانے نہیں لینی بلکہ اپنے نفسوں کی بدیوں کو ختم کر کے انہیں پاک کرنا ہم نے برائیوں سے دلوں کو اس طرح پاک کرنا ہے کہ اس میں سے ظلم و تعدی اور شیطانیت کا نام و نشان مٹ جائے ہم نے اپنے دل میں انسانیت کے لیے رحم کو اس طرح تحقی دینی ہے اپنوں غیروں پر غیروں اور ہر ایک کے لیے ہمارے دلوں سے اس طرح رحم کے چشمے پھوٹنے چاہیے جسی کوئی مثال نہ ہو ہم نے دکھے دلوں کا ایسا ہمدرد بننا ہے جس کی مثال دنیا میں نہ ملتی ہو ہم نے زمین پر سلو محبت بھائی چارہ امن اور آشتی کے وہ نمونیں قائم کرنے ہیں کہ دنیا کے لیے ہمارے پیچھے چلے بغیر کوئی گزارہ چارہ نہ ہو اور جب یہ حالت ہوگی تو تب ہی ہم اسلام کی حقیقی تعلیم کے علمبردار کلا سکیں گے اسلام کی حقیقی تعلیم کے صفیر بن سکیں گے اور اسلام کی تعلیم سے دنیا کو آشکار کرنے والے بن سکیں گے تب ہی ہم خدا تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا کو گرفتار کرنے والے بن سکیں گے ہمیں جسموں کو فتح کرنے سے کوئی غرض نہیں ہے ہم نے دلوں کو تسخیر کرنا ہے جسموں کے قیدی تو کسی وقت بھی رہائی پا کر اپنے آپ کو ازاد کروا سکتے ہیں اور کروا لیں گے لیکن جن کے دل تسخیر ہو جائیں وہ ہمیشہ کی غلامی اور قید کو بخوشی قبول کرتے ہیں پس حقیقی اسلام کو نہ ہی کسی کی جان لینے کی ضرورت ہے نہ ہی قیدی بنانے کی پس ہم میں سے ہر ایک کو یہ اہد کرنا چاہیے کہ جو کام حضرت مسیم عہد علیہ السلام ہم سے لینا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور اس کو اپنے لیے پیش کرتے ہوئے آپ کی فوج میں شامل ہو جائیں اور دنیا کو حقیقی اسلام کی تعلیم سے آگاہ کریں اسلام کے متعلق شدت پسندوں کے خیالات کو دنیا کے دماغوں سے نکال لیں اور ان کے دلوں میں وہ حقیقی اسلامی تعلیم پھیلائیں جن کے پھیلانے کے لیے اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق سادق کو بھیجا ہے آپ فرماتے ہیں تمام سچے مسلمان جو دنیا میں گزرے کبھی ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے بلکہ ہمیشہ اسلام اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے پس جو لوگ مسلمان کہلا کر صرف یہی بات جانتے ہیں کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے وہ اسلام کی ذاتی خوبیوں کے مطرف نہیں ہیں اور ان کی کاروائی درندوں کی کاروائی سے مشابہ ہے پھر آپ فرماتے ہیں قرآن میں صاف حکم ہے کہ دین کے پھیلانے کے لیے تلوار مت اٹھاؤ اور دین کی ذاتی خوبیوں کو پیش کرو اور نیک نمونوں سے اپنی طرف کھینچو اور یہ مت خیال کرو کہ ابتدا میں اسلام میں تلوار کا حکم ہوا کیونکہ وہ تلوار دین کو پھیلانے کے لیے نہیں کھینچی گئی تھی بلکہ دشمنوں کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور یا امن قائم کرنے کے لیے کھینچی گئی تھی مگر دین کے لیے جبر کرنا کبھی مقصد نہ تھا پس اسلام کو نہ کسی تلوار کی ضرورت ہے دین کو پھیلانے کے لیے نہ کسی سختی اور توپ اور تفنگ کی ضرورت ہے اسلام تو وہ خوبصورت مذہب ہے جس کو جس کی سمجھ آنے کے بعد کسی کا اس کا گرویدہ ہوئے بغیر چاہ رہی نہیں اسلام کس طرح اپنی بات جبر سے منوا سکتا ہے جبکہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہی یہ ہے کہ لا اقراحہ فی الدین اور اس کی کئی دوسری جگہوں پر قرآن خزین میں مذہب فرماتا ہے صرف ایک جگہ نہیں فرمایا کہ دین میں جبر نہیں بہت ساری جگہوں پر فرمایا کہ دین اسلام میں جبر نہیں ہے پس نہ اسلام کی تعلیم کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا کہتی ہے نہ ہی کسی کو زبردستی اسلام میں رکھنے کا کہتی ہے اگر کوئی کہے کہ اسلام تو اسلام کو چھوڑنے والوں کو قتل کی سزا دیتا ہے تو یہ غلط ہے قرآن کریم اس کی نفی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو من یرتدہ منکم اندینہی فصوفیات اللہ وقوم یحبوہم ویحبونہ ازلتن علی المومنین اعزتن علی الكافرین یجاہدونا فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَا ملامت کا کوئی خوف نہ رکھتے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بہت وسط تاکرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے پس اگر جبر ہو تو لوگوں کی ملامت سے ڈرنے کے بجائے وہ تلوار سے ڈرے کہ اسلام سے اگر میں نکلا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا اسی طرح اور بھی آیات ہیں جو اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ کسی کو مسلمان بنائے رکھنے کے لیے کسی جبر کی ضرورت ہے پس جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے دل سے سچائی کو قبول کر کے مسلمان ہوتا ہے اگر لوگوں کی ملامت یا کمزوری ملامت یا کمزوری ایمان کی وجہ سے منکر ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر اس کا معاملہ ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایسے منکر ہونے والوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادہ ہے مسلمانوں سے کہ قروانیاں کرنے والے اور اسلام کی حقیقت کو سمجھنے والے مومن فرو عطا فرمائے گا اور فرماتا ہے اسلام چھوڑنے والوں کا معاملہ پھر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے بندوں کے ساتھ نہیں اسلام کی جبر کی تعلیم کو رد فرماتے ہوئے حضرت مسیمہ علیہ السلام بڑے واضح الفاظ میں بتاتے ہیں اور ہمیں یہ سیدھا راستہ آپ نے دکھایا ہے کہ دین اسلام میں جبر نہیں ہے اور قرآن کریم سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو جبر سے مسلمان کیے جاتے ہیں ان کا یہ صدق اور اس طرح ایمان نہیں ہوتا کہ قربانیاں کریں کیا وہ لوگ جبر سے مسلمان کیے جائیں ان کا یہی صدق اور یہی ایمان ہے کہ بغیر تنخواہ پر ان کے آپ نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ قرآن کریم سے یہی ثابت ہوتا ہے کیا وہ لوگ جبر سے مسلمان کیے جاتے ہیں ان کا یہی صدق اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ بغیر تنخواہ پانے کے باوجود دو تین سو آدمی ہونے کے بغیر تنخواہ پانے کے باوجود دو تین سو آدمی ہونے کے ہزاروں کا مقابلہ کریں تنخواہیں بھی نہیں مر رہی اور صرف دو تین سو آدمی ہوں اور ہزاروں کا مقابلہ کریں یہ دل کی واضح انت کو کہتی ہے کہ مقابلہ کرو جب دین پر حملہ ہو رہا ہو یقیناً ہر اقل مند شخص کہے گا کہ یہ جبر نہیں ہے بلکہ ایمان ہے اور ایک مقصد ہے کہ دین کے دشمنوں کے مقابلے پر دین کو بچانے کے لیے بے دھڑک ہو کر قربانی کے لیے تیار کرو جانا پھر کہنے کو اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے یا شدت پسند مسلمان یہ دلیل دیتے ہیں کہ جنگ کی فتوحات سے اسلام پھیلا لیکن یہ بھی جھوٹ اور غلط ہے اس بارے میں بھی مسلمان علیہ السلام نے بڑے وضع سے فرمایا ہوا ہے افریقہ کے ریگستانوں میں جنگوں سے نہیں جنگ جوہوں سے نہیں بلکہ درویشوں کے ذریعے سے اسلام پھیلا تھا پھر چین میں اسلام حملوں نے نہیں بلکہ اسلام کا درد رکھنے والوں نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر پہنچایا تھا ہندوستان میں بھی اسلام ٹاٹ پوشت درویشوں کے ذریعے پھیلا تھا اگر صرف تلوار کے زور سے ہوتا تو لاکھوں لوگ اسلام چھوڑ چکے ہوتے ہیں اسی طرح یورپ میں بھی اسلام کو دل سے قبول کیا گیا ہے ہاں جب سپین عیسائی بادشاہوں کے قبضے میں آیا تو عیسائی ضرور تلوار کے زور سے عیسائی ضرور تلوار کے زور سے پھلائی گئی اور مسلمانوں کو عیسائی بنایا گیا اور تاریخ اس کی گواہ ہے اور بعض انصاف پسند عیسائی لکھنے والے اس کو اطراف بھی کرتے ہیں سپین میں میں نے وہ علاقے بھی دیکھے ہیں جہاں کئی دہائیوں بلکہ ڈیرھ دو سو سال تک مسلمانوں نے غاروں اور پہاڑوں میں چھپ کر اپنے ایمان کو سلامت رکھا آخر دھوکے سے ان کو یاسمدر میں بر کر دیا گیا یا تلوار کے زور سے عیسائی بنا لیا گیا یا قتل کر دیا گیا ایک مسلمان تنظیم کی عورت مجھے ملی میں نے تم سے دیکھ کر کہا کہ تم اصل سپینش لگتی ہو تم نے کب اسلام قبول کیا ہے نو مسلم لگ رہی ہو تم سپینش بھی ہو اسلام تم نے قبول کیا تو نو مسلم ہوگی کہنے لگی کہ میں نو مسلم نہیں ہوں اب مذہبی آزادی ملی ہے تو میں اپنے اصلی مذہب اسلام میں واپس آئی پس ایسے لوگ بھی ہیں اسپین میں جو سینکڑوں سال بعد واپس لوٹے ہیں پس خدا تعالیٰ کا کلام یقیناً سچا ہے جو کہتا ہے کہ لوگوں کے خوف سے اسلام کو چھوڑا تو جا سکتا ہے اسلام میں لائے نہیں جا سکتا اسپین کے ایک پروفیسر جو اسلام کی تاریخ کے ان کھوئے ہوئے بابوں کی تلاش میں ہیں جو عرصہ سے زیر زمین ہوئے ہوئے تھے اور پرانے کھنڈرات اور مسلمانوں کی تاریخ نکالتے رہتے ہیں مجھے خاص طور پر جب میں اسپین گیا ان کھنڈرات میں لے کر گئے جہاں سے سب سے آخر میں مسلمانوں نے اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرتے ہو قربانیاں دین تھیں اور وہاں اسلام سب سے آخر میں ختم ہوا تھا یہ پروفیسر عیسائی ہونے کے باوجود مجھے کہنے لگے کہ یہ علاقہ ہے جو تمہیں اب لے لینا چاہیے تاکہ دوبارہ اسلام کی تعلیم یہاں زندہ ہو انہیں میں نے کہا کہ یقیناً ہم یہ لیں گے جس علاقے سے تم نے اسلام کو تلوار کے ذور سے ختم کیا تھا ہم محبت کی تلوار سے دل جیت کر اسے واپس لیں گے پس یہ وہ مقصد ہے جسے ہم نے پورا کرنا ہے سلام احمدیت یہی سلام احمدیت سلام احمدیت محبت احمدیت محبت احمدیت لا احمد خلیفہ تلوار پسیل خامس لا احمد خلیفہ تلوار پسیل خامس لا 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 یہی ہمیں مسیح محمدی نے بتایا ہے کہ میرے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام کے متعلق شدت پسندی اور جہاد کے غلط نظریہ کو باطل کر کے دنیا کو بتاؤں کہ اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جس کو کسی تلوار کی ضرورت نہیں جو دلوں کو فتح کرتا ہے اور دلوں میں خوب جاتا ہے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مسیح ماؤد دنیا میں آیا ہے تاکہ دین کے نام سے تلوار اٹھانے کے خیال کو دور کرے اور اپنی حجوج اور براہین سے ثابت کر کر دکھائے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی اشاعت میں تلوار کی مدد کا ہرگز محتاج نہیں بلکہ اس کی تعلیم اس کی تعلیم کی ذاتی خوبیاں اور اس کے حقائق و معارف وحجوج اور براہین اور خدا تعالیٰ کی زندہ تائیدات اور نشانات اور اس کا ذاتی جذب ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ اس کی ترقی اور اشاعت کا مجبوئی ہیں اس لیے وہ تمام لوگ آگاہ رہے ہیں جو اسلام کے بزور شمشیر پھیلائے جانے کا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں اسلام کی تاثیرات اپنی اشاعت کے لیے کسی جبر کی محتاج نہیں ہیں فرمایا اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے اور اس نے ارادہ فرمایا ہے کہ ان تمام اعتراضوں کو اسلام کے پاک وجود سے دور کر دے جو خبی صادمیوں نے اس پر کیے ہیں تلوار کے ذریعے اسلام کی اشاعت کا اعتراض کرنے والے اب سخت شرمندہ ہوں گے ایک طرف تو اسلام کے دفاع میں اور اسلام کی تبلیغ کے پھیلانے کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور جریع اللہ یہ فرماتے ہیں جو بھی بیان پڑا دوسری طرف بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے باتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی تصدیق کرنے اور اس کے ساتھ شامل ہو کر اسلام کے خوبصورت پیغام سے دنیا کو روشن کرنے کے آپ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ باتیں آپ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے بلکہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آقاؤں کو خوش کریں جنہوں نے آپ کو خڑا کیا انہا لاللہ و انہا اللہ راجع اور اس لیے کہتے ہیں اور اس لیے آپ غلط طور پر جہاد کو منسوخ کر رہے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا مولا اور مذہدگار تو خدا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے آپ تو اس آقے کے غلام ہیں جو رحمت علیہ العالمین ہے جس نے مسلمانوں پر ٹھوسی گئی جنگوں میں رحمت اور نرمی کی تعلیم دی تھی جس نے مسلمان بنانے کے لیے کسی پر کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی جس نے تلوار اٹھائی تو صرف اس وقت جب آپ پر تلوار اٹھائی گئی صرف اور صرف امن قائم کرنے کے لیے اور تاکہ دنیا کا امن پر باد نہ ہو پس ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جو خاتم النوین اور رحمت علیہ العالمین ہیں ہمیں ان لوگوں پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے مخالفین کیا ہیں اور کس طرح کے ان کے عمل ہیں اور انہوں نے اسلام کو کس حد تک دنیا میں بدنام کیا ہے لیکن ہم جو مسیح محمدی کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غلاموں میں سے ہیں ہم بڑے واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل اور اس کی تبلیغ صرف اور صرف غلام مسیح محمدی کر رہے ہیں اور یہ صرف اس لیے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے ہم سے اسلام کی خصورت تعلیم دنیا میں پھیلانے کا اہد لیا ہے آج دنیا میں صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جو اسلام کی عزت کو تمام دنیا میں قائم کرنے کے لیے اپنے اہدوں کو نبھا رہی ہے ہم ہی ہیں جو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اسلام عم اور سلام تھی اور محبت اور بھائیچارے کا مسئل تھا اور اگر قرون اولہ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جنگیں ہوئیں تو وہ دین کے نام پر قتل عام کرنے کے لیے نہیں تھی اور دنیا وہ دنیا کو دنیا کے امن کو برباد کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ دنیا میں امن اور سلامتی کے قیام کے لیے ہوئی تھی دنیا میں ظلم کرنے والوں کے ظلموں کو ختم کرنے کے لیے ہوئی تھی یہ جوابی جنگیں تو ڈاکٹر کے اس علاج کے طور پر تھی جس میں ڈاکٹر مریض کی صحت کے لیے جسم کے بعض جسم پر چاکو شلاتا ہے پس یہ کڑوی گولیاں اور نشتر علاج کے لیے تھے نہ کہ زندگی ختم کرنے کے لیے لیکن اب مذہبی جنگیں اسلام پر ٹھونسی نہیں جاتی اس لیے جہاد کا جو طریق ہے وہ بھی بدل گیا ہے جنگوں کا طریق بھی بدل گیا ہے اور یہ این آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق پس مسلمانوں کو بلا جواز میں غیر مسلموں کا خون بہانے کے خون بہانے کے لیے بہانے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں گولی کا استعمال اور شدت پسندی سے اور بندوق کی نوک پر مسلمانوں کے عقائد بدلنے کی کوشش بھی صحیحین اسلامی تعلیم میں خلاف ہیں نہ دشمن کے ساتھ جنگ ہے نہ اپنوں کے ساتھ سختی ہے اسلامی تعلیم کی بعض مثالیں میں پیش کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن کریم میں ہمیں کس طرح عمل کی تعلیم دی گئی ہے پہلے تو میں نے یہ بتایا تھا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ لائق رہا فی الدین کہ دین میں جبر نہیں ہے اور پھر اس کے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ بشک ہدایت اور گمرائی کا فرق اسلام کے آنے سے ظاہر ہو گیا اور یہ حق کی تعلیم تم نے دوسروں کو بتانی بھی ہے اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے لیکن جبر بہر حال نہیں کرنا ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ شَعَا رَبُّكَ لَا عَمَنَ مَنْ فِي الْعَرْزِ كُلُّهُمْ جَمِعًا اَفَا أَنْتَ چاہتا تو تمام دنیا کے عبادی ایمان لے آتی پھر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اگر دنیا کو جبر کے ساتھ منمانہ ہوتا اور اسلام میں جبر کی تعلیم ہوتی تو خدا تعالیٰ یہ نہ فرماتا ہے کہ تو لوگوں کو مسلمان ہونے کے لئے مجبور نہیں کر سکتا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو یہ بات ہماری طاقت میں تھی کہ ہم اپنی مشیعت سے کام لے کر تمام لوگوں کو مسلمان نہ دیتے مگر جب ہم نے یہ نہیں کیا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے ان کو مسلمان بننے کے واسطے مجبور کر سکتا ہے اور تو جب ان کو مجبور نہیں کر سکتا تو پھر تیرے لئے یہی ایک راہ ہے کہ ان سے کہہ دے کہ قلل حق کو من ربکم فمن شاہ فلیومن فمن شاہ فلیفر کہہ ہاتھ کر سداکت جو دنیا میں آئی ہے تو وہ تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور یہ تعلیم جو تمہارے لئے بھیجی گئی ہے بالکل سچی ہے اور تمہارے واسطے فلا کا موجب ہے اب تمہارے دل چاہے تو مان لو اور دل نہ چاہے تو نہ مانو پس اگر ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اختیار نہیں تو آج کل کے علماء اور ان گروہوں کو کس طرح اختیار ہے کہ دبردستی کریں اور شدددستی کریں خدا تعالیٰ کا اس مذہب کا نام اسلام رکھنا ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ مذہب جبر و تشدد کے خلاف اور صلح و آشتی کا حامی ہوگا کیونکہ لفظ اسلام کے معنی ہی امن میں رہنا اور امن دینا ہے پس اس کے بعد یہ دونوں فریق غلط ہیں یعنی وہ غیر مسلم جو اسلام کو شدد پسندی کا مذہب کہتے ہیں اور وہ بھی جو مسلمان کہلا کر دنیا کے امن کو برباد کرتے ہیں پھر دیکھیں امن اور بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن ازلمو ممن منعا مساجد اللہ ومن ازلمو ممن منعا مساجد اللہ ان یذکرہ فی حسمہ وسعہ فی خرابہ ولائکہ ما کانا لہم ان یدخلوہ اللہ خائفین لہم فی دنیا خزین ولہم فی الاخرت عذاب نظین اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے منع کیا ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام بلند کیا جائے اور انہیں ویران کرنی کوش کی جائے ان کے لیے اس کے سوا کچھ جائز نہ تھا کہ وہ ان مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے ان کے لیے دنیا میں زلط اور آخرت ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب مقدر ہے یعنی جو مسجدوں میں جانے سے لوگتے ہیں یہاں خدا تعالی حقیقی مسلمان کو بلند حوصلگی کی تعلیم بھی دیتا ہے اور اس بات کی سختی سے نفی کرتا ہے کہ کسی کو عبادت سے روکا جائے اور مسجدوں کے دروازے بند کر دیے جائے کیونکہ یہ ظلم ہے کہ ایسا پیارا عصوہ ہمارے سام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق میں پیش فرمایا جب نجران کے عیسائیوں کے وفد کو مسجد نبی میں عبادت کی اجازت دی پس باجے گاجے کے علاوہ ہر کوئی خدا تعالی کی عبادت کے لیے مسجد میں آ سکتا ہے عبادت کا جو دعا کے علاوہ حصہ ہے وہ دوسروں کو کہا جا سکتا ہے باہر جائے کر رو پس قطع نظر اس کے کہ مسلمانوں کے عمل کیا ہیں اسلامی تعلیم کی خصورتی بہرحال قائم ہے غیر اس جماعت تو ہمیں بھی باوجود اس کے کہ ہم کلمہ گو ہیں اپنی مسجد میں تو کیا ہماری مسجدوں میں بھی ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے اور اسے رکھتے ہیں بلکہ ہمیں مسجد میں بنانے بھی نہیں دے رہے بہرحال اسلام کا وسط حوصلہ اس کی تعلیم سے یہاں ہے صاحب ظاہر ہے امن اور محبت پھیلانے کی کوشش اس تعلیم سے واضح ہے اور آج جماعت احمدیہ مسلمہ ہے جو اس کی عملی تصویر ہے اگر تمام مذہب اور تمام فرقے اس ایک حکم پر عمل کرنے لگ جائیں تو دنیا میں مذہب کی بنیاد پر کبھی فساد نہ ہو اور یہ عصد حوصلہ اور امن کی تعلیم سے قرآن کریم کیوں بھرا نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے اس کلام کو شروع ہی اس طرح فرمایا ہے کہ الحمدللہ رب العالم پھر مسلمان کو حکم ہے کہ تم نے پانچ نمازوں کی ہر رکعت میں یہ پڑھنا ہے یعنی سب تعریف اس خدا کی ہے جو صرف مسلمانوں کا ہی رب نہیں ہے بلکہ عیسائیوں کا بھی رب ہے ہندووں کا بھی رب ہے سکھوں کا بھی رب ہے یہودیوں کا بھی رب ہے پس جب ایک مسلمان جس کو خدا تعالیٰ کی تعلیم کا حقیقی ادراک ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے یہ سوچ رکھتا ہو کہ خدا ہارے کا رب ہے تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پھر میں دوسری قوموں سے نفست کروں پس ایک احمدی مسلمان جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جو تمام مذہب کا رب ہے میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جو تمام قوموں کا رب ہے میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جو تمام ملکوں اور شہروں کا رب ہے پس جب ہم تمام ملکوں تمام قوموں تمام مذہب کو اپنے رب کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ایک ایسی حمد کا تصور پیدا ہوتا ہے جو ہر ملک میں بسنے والی ہر قوم اور ہر مذہب کے افراد کے لیے کینا اور بغص دل سے نکال دیتا ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک طرف تو دوسروں کی بربادی کی خواہش ہو اور دوسری طرف اس خدا کی تعریب بھی ہو رہی ہو جو ان سب کا رب ہے ان کو پالنے والا ہے ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہے بس یا تو شدت پسندوں کو اللہ تعالیٰ کے اس حسن کا ادراک نہیں یا جان بوجھ کر اس کی نفی کرتے ہیں موسیٰ الحمدللہ رب العالمین کہنا اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک دل سے اس کو قبول کرتے ہوئے تمام دنیا کو امن و سلامتی مہیا نہ کی جائے تمام دنیا کے لیے نیک جذبات کا اظہار نہ ہو اس محبت سلامتی اور امن کا ادراک اس وقت اور بھی بڑھ کر ہوتا ہے جب ہم ہم الحمدللہ رب العالمین کو رحمت العالمین کے حسین عصوے سے جوڑتے ہیں یہ چند مثالیں میں نے قرآنی تعلیم کی دی ہیں امن و سلامتی کی تعلیم سے قرآن بھرا پڑا ہے یہ تعلیم ان لوگوں کا مو بند کرتی ہے جو اسلام پر انزام لگاتے ہیں اور ان لوگوں کو آئینہ دکھاتی ہے جو اسلام کے نام پر ظلم کرتے ہیں حضرت مسیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ مسئلہ جہاد کو جس طرح پر حال کے اسلامی علماء نے جو مولوی کہلاتے ہیں سمجھ رکھا ہے اور جس طرح وہ عوام کے آگے اس مسئلے کی صورت بیان کرتے ہیں ہرگز وہ صحیح نہیں ہے اور اس کا نتیجہ بجوز اس کے کچھ نہیں کہ وہ لوگ اپنے پر جوش واضوں سے عوام وحشی صفات کو ایک درندہ صفت بنا دیں اور انسانیت کی تمام پاک خوبیوں سے بے نصیب کر دیں آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے معصوموں کی جانے لی جاتی ہیں پھر صرف غیر مسلموں کی نہیں بلکہ خود مسلمان مسلمان کی جانے لے رہے ہیں جہاد کے نام پر اس کی تعدہ مثال بدشتہ جنوں پشاور کے سکول میں بہیمانہ طریق پر بچوں کا قتل تھا ان کا خون بھانا تھا ان کو شہید کرنا تھا اور یہ ظلم اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں ان جھوٹے لوگوں کا ایک طرف تو ایک تنظیم جہاد کے نام پر ایک تنظیم اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا لیکن پاکستان کے ایک ٹی وی پروگرام میں اور کچھ علماء نے بیٹھ کر آپس میں جو اس کا تجزیہ کر رہے تھے وہ کہتے ہیں اور صرف اس لیے کہ ان دہشتگردوں کو بچائیں کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے وظیفہ خواہ رہوں کہنے لگے کہ یہ سب کچھ دہشتگردی جو ہے کوئی مسلمان نہیں کر سکتا یہ یقیناً قادیانیوں نے کی ہے یہ ان کے حال حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ جس قدر ایسے ناحق کے خون ان نادان اور نفسانی انسانوں سے ہوتے ہیں جو اس راستے بے خبر ہیں کہ کیوں اور کس وجہ سے اسلام کو اپنے ابتدائی زمانے میں لڑائیوں کی ضرورت پڑی تھی ان سب کا گناہ ان مولیوں کی گردن پر ہے کہ جو پوشیدہ طور پر ایسے مسئلے سکھاتے رہتے ہیں جن کا نتیجہ دردناک خون ریدیاں ہیں خورمایا یہ لوگ اپنے اس عقیدہ جہاد پر جو سراسر غلط اور قرآن اور حدیث کے برخلاف ہے اس قدر جمع ہوئے ہیں کہ جو شخص اس عقیدے کو نام مانتا ہو اس کو برخلاف اور اس کے برخلاف ہو اس کا نام دجال رکھتے ہیں اور واجب القتل قرار دیتے ہیں چنانچہ میں بھی مدد سے اسی فترے کے نیچے ہوں مگر وہ یاد رکھیں کہ در حقیقت یہ جہاد کا مسئلہ جیسا کہ ان کی دلوں میں ہے صحیح نہیں ہے اور اس کا پہلا قدم انسانی حمددی کا خون کرنا ہے یہ خیال ان کا ہرگز صحیح نہیں ہے کہ جب پہلے زمانے میں جہاد روا رکھا گیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اب حرام ہو جائے اس کے ہمارے پاس دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہ خیال مال فارق اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز کسی پر تلوار نہیں اٹھائی بجوز ان لوگوں کے جنہوں نے پہلے تلوار اٹھائی اور سخت بے رحمی سے بے گناہ اور پرہیزگار مردوں اور عورتوں اور بچوں کو قتل کیا ان پر تلوار اٹھائی تھی اور ایسے دردنگیز طریقوں سے مارا کہ اب بھی ان قصوں کو پڑھ کر رونا آتا ہے دوسرے یہ کہ اگر فرض بھی کر لیں کہ اسلام ایسا ہی جہاد تھا اسلام میں ایسا ہی جہاد تھا جیسا کہ ان مولویوں کا خیال ہے تاہم اس زمانے میں وہ حکم قائم نہیں رہا کیونکہ لکھا ہے کہ مسیح ماؤد ظاہر ہو جائے گا تو سیفی جہاد اور مذہبی جنگوں کا خاتم ہو جائے گا کیونکہ مسیح نہ تلوار اٹھائے گا اور نہ کوئی اور زمینی اتھیار ہاتھ میں پکڑے گا بلکہ اس کی دعا اس کا حربہ ہوگا اس کی دعا اس کا حربہ ہوگا اور اس کی اقدہ حمد اس کی تلوار ہوگی وہ صلح کی بنیاد ڈالے گا اور بکری اور شیر کو ایک ہی گھاٹ پر اکٹھے کرے گا اور اس کا زمانہ صلح اور نرمی اور انسانی ہمدردی کا زمانہ ہوگا ہائے افسوس کیوں یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ تیرہ سو برس ہوئے کہ مسیح معوت کی شان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے کلمہ یزا والحرب جاری ہو چکا ہے اے اسلام کے عالموں اور مولویوں میری بات سنو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اب جہاد کا وقت نہیں ہے خدا کے پاک نبی کے نافرمان مت بنو مسیح معوت جو آنے والا تھا آ چکا اور اس نے حکم بھی دیا کہ آئندہ مذہبی جنگوں سے جو تلوار اور کچھ تو خون کے ساتھ ہوتی ہیں باز آ جاؤ تو اب بھی خون ریزی سے باز نہ آنا اور ایسے وازوں سے موں بند نہ کرنا طریقہ اسلام نہیں ہے جس نے مجھے قبول کیا ہے وہ نہ صرف ان وازوں سے موں بند کرے گا بلکہ اس طریقہ کو نہائیت برا اور موجبِ غضبِ الہی جانے گا غرز فرمایا غرز اب جب مسیح معوت آ گیا تو ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جہاد سے باز آوے اگر میں نہ آیا ہوتا تو شاید اس غلط حیمی کا کسی قدر عذر بھی ہوتا مگر اب تو میں آ گیا اور تم نے وعدے کا دن دیکھ لیا اس لئے اب مذہبی طور پر تلوار اٹھانے والوں کا خدا تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہیں جو شخص آنکھیں رکھتا ہے اور حدیثوں کو پڑھتا اور قرآن کو دیکھتا ہے وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ طریقہ جہاد جس پر اس زمانے کے اکثر وحشی کاربند ہو رہے ہیں یہ اسلامی جہاد نہیں ہے بلکہ نفسِ امارہ کے جوشوں سے یا بہشت کی تمہع خام سے ناجائز حرکات ہیں جو مسلمانوں میں پھیل گئے ہیں فرماتے ہیں کہ جاہل مولویوں نے خدا ان کو ہدایت دے عوام کا عوام کل انام کو بڑے دھوکے دیئے ہیں اور بہشت کی کنجی اسی عمل کو قرار دیا ہے جو سریعی ظلم اور بے رحمی اور انسانی اخلاق کے برخلاف ہے کیا یہ نیک کام ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مثلا اپنے خیال میں بازار میں چلا جاتا ہے اور ہم اس قدر اس سے بے تعلق ہیں کہ نام تک بھی نہیں جانتے اور نہ وہ ہمیں جانتا ہے مگر تاہم ہم نے اس کے قتل کرنے کے ارادے سے ایک پستول اس پر چھوڑ دیا چھوڑ دیا ہے کیا یہی دینداری ہے اگر یہ کچھ نیکی کا کام ہے تو پھر درندے ایسی نیکی کی وجہ لانے میں انسانوں سے بڑھ کر ہیں سبحان اللہ وہ لوگ کیسے راستباز اور نبیوں کی روح اپنے اندر رکھتے تھے کہ جب خدا نے مکہ میں ان کو یہ حکم دیا کہ بدی کا مقابلہ مت کرو اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ پس وہ اس حکم کو پا کر شیر خار بچوں کی طرح آجز اور کمزور بن گئے گویا نہ ان کے ہاتھوں میں زور ہے نہ ان کے بازوں میں طاقت افسوس کا مقام ہے اور شرم کی جگہ ہے کہ ایک شخص جس سے ہماری کچھ سابق دشمنی بھی نہیں بلکہ روشناسی بھی نہیں وہ کسی دکان پر اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید رہا ہے یا اپنے کسی اور جائز کام میں مشغول ہے اور ہم نے بے وجہ بے تعلق اس پر پستول چھوڑ چلا کر ایک دم میں اس کی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچوں کو یتین اور اس کے گھر کو ماتم قدر بنا دیا یہ طریق کس حدیث میں لکھا ہے یا کس آیت میں مرکوم ہے کوئی مولوی ہے جو اس کا جواب دے نادانوں نادانوں نے جہاد کا نام سن لیا ہے اور اس بہانے سے اپنی نفسانی اگراز کو کرا کرنا چاہتے ہیں اور یہی کچھ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے پس زمانے کے امام نے آ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی اسلامی تعلیم ہوں نے بتائی ہے وہ تعلیم جس سے دنیا کا امن قائم ہونا ہے مسلمانوں کی تو خوش ہونا چاہیئے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق ساتھوں کو بھیج کر اس زمانے میں اسلام کے ذریعے دنیا کے امن و سلامتی دنیا کے لئے امن و سلامتی کا انسام کر دیا ہے لیکن ان نام نحاد علماء کے پیشے چل کر اسلام جیسے خوبصورت نام جس کا مطلب ہی امن اور سلامتی ہے اس سے اسے نام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ انہیں اکل اور سمجھ اتا فرمائے لیکن ہم جنہوں نے زمانے کے امام کو معنی ہے ہمارا کام ہے کہ اسلام کی خدمت کا حق ادا کرتے ہوئے آج یہ اہد کرتے ہوئے اٹھیں کہ ہم نے اسلام کی خصورت تعلیم کا نمونہ بننا ہے ہر سطح پر محبت پیار بھائی چارے سلامتی اور امن کے پیغام کو پہنچانا ہے دنیا کو حقیقی اسلامی تعلیم کے بارے میں بتانا ہے دنیا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلیلانا ہے اور رب العالمین کا ادراک دنیا کو دیتے ہوئے انسانیت کو محبت پیار اور بھائی چارے کے اسلوپ سکھانے ہیں محبتوں کو بکھیرنا ہے اور نفرتوں کو دور کرنا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت مسیح محمدی کی پستییں بیٹھے ہیں جلسہ سن رہے ہیں دور دراز سے وہاں جلسہ سننے کے لئے آئے ہوئے ہیں ان کو اس بات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح محمد علیہ السلام نے اپنے آقا و مطا کے کام کی تکمیل کے لئے کس طرح اپنے رات دن بسر کی اور اب یہ ذمہ داری ہم پر آئیت ہوتی ہے پس اس کے بارے میں سوچیں غور کریں اور اپنی حالتوں کو بدلیں اور اہد کریں کہ ہم نے یہ کام ذمہ داری نبھانی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اب ہم دعا کریں گے دعا میں اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ خدا تعالی دنیا کو عقل دے اور اپنے وفادات کے لئے ہر قوم جس تباہی کی طرف جا رہی ہے اس سے یہ لوگ بچ جائیں دنیا کے حالات بہت خوفناک ہیں اللہ تعالی کا فضل ہی ہے جو دنیا کو اس تباہی سے بچا سکتا ہے اور اس کے لئے احمدیوں کو بہت زیادہ دعاوں کی ضرورت ہے جماعت کی ترقی کے لئے بھی دعا کریں جماعت کی ترقی بھی دنیا کے امن کی زمانت ہے اللہ تعالی کرے کہ ہم اپنا یہ حق ادا کرنے والے ہوں یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی خیریت سے جلسے پر آئے ہوئے سب لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں لے جائے خاص طور پر قادیان کے جلسے میں مختلف ممالک کے لوگ آئے ہوئے ہیں پاکستان کے احمدی بھی ہیں جن کے لئے بہت زیادہ خطر ہے اللہ تعالی ان کو خیریت سے لے جائے اور خیریت سے رکھے عرب ممالک میں بھی ہمارے احمدی بال جگہوں پر بڑی مشکلات میں ہیں اللہ تعالی ان کے لئے بھی احسانیاں پیدا فرمائے افریقہ میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے بولا کی اللہ تعالی اس کو بھی دور کرنے کے سمان پیدا فرمائے اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے مسلم ممالک کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کے لیڈروں کو بھی اکل دے اور عوام الناس کو بھی اللہ تعالی اسلام کے نام پر ظلم کرنے والے ہر طبقے اور ہر گروہ کا خاتمہ کر دے اللہ تعالی یہ نیا سال جو انشاءاللہ تین دن با چڑھنے والا ہے ہمارے لئے انتہائی خوشیوں اور برکتوں کا سال بن کر آئے دعا کر لیں موسیقی 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 آمین یہاں کی قادیان کی حاضری کے بارے میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت اٹھارہ ہزار سات سو سے اوپر افراد موجود ہیں اور سنتیس مالک کی نمائندگی ہے لیکن قادیان کے شروع کرنے سے پہلے نا میں یہاں سے بھی ایک نظر پڑھانی ہے مرتضی اور یہاں کی حاضری پانچ ہزار چار سو سے اوپر ہے اللہ کے فضل سے اس وقت یہ بیٹھے گا ہمیں مختلف جگہوں پر یہاں تو تھوڑے ہیں یہاں سے پہلے ایک نظم ہوگی اس کے بعد قادیان والے نظم پڑھیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ کلام حضرت مسلح مہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیان مدہ مدہ حق تعالیٰ مدہ قادیان ہے رضائے زات باری اب رضائے قادیان گر نہیں عرش مولا سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گنجتی ہے کیوں صدا مدہ اے قادیان دعوائے تاعت بھی ہوگا اے دعوائے پیار بھی تُم نہ دیکھو گے کہیں لیکن وفائے قادیان سورج ہی چمکتا آسمہ پر روز و شب کیا عجب مجز نمہ ہے رہا نمائے قادیان پہلی اینٹوں پر ہی رکھتے ہیں رکھتے ہیں نئی اینٹیں ہمیش ہے تبھی چرخ چہارم پر بینائے قادیاں سبر کر اے ناکہ راہ ہدا ہمت نہ ہار دور کر دے گی اندھیروں کو زیار دو دو ایش یا او یورپو امری کاؤ افریقہ سب دیکھ ڈالے پر کہاں وہ رنگ ہائے کادیاں جب کبھی تم کو ملے موقع دعائے خاص کا یاد کر لینا ہمیں اہلِ وفائے کادیاں یاد کر لینا ہمیں اہلِ وفائے کادیاں یہاں سے جانے جنہیں پڑھنے پڑھنے نظر میں پڑھنی ہے جو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیارے کادیاں بیارے کادیاں بیارے کادیاں جو سنا اسی کو جو ذات جابدانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سانی اہباب سارے آئے تُو نے یہ دن دکھائے تُو نے یہ دن دکھائے تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے یہ دن چڑھا مبارک مقصود جس میں پائے مقصود جس میں پائے یہ روز کر مبارک سبحانہ مئی آرانی یہ روز کر مبارک سبحانہ مئی آرانی مہمہ جو کر کے علفت آئے بسد محبت آئے بسد محبت دل کو ہوئی ہے فرہت اور جاں کو میری راہت پر دل کو پہنچ غم جب یاد آئے وقت رخصد یاد آئے وقت رخصد یہ روز کر مبارک سبحانہ مئی آرانی یہ روز کر مبارک سبحانہ مئی آرانی بدرگاہ زی شان خیر اللہ نام شفیع البرامر جائے خاصوام بسد اجز و منت بسد احترام یہ کرتا ہے انجاب کا ایک غلام کیے شاہ کونین آلی مکام آلی مکام علیق السلام علیق السلام حسین آمِ عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن اور مرورِ جبی پھر اس پر وہ اخلاق اکمل تری کہ دشمن بھی کہنے لگے آفری زہے خلق کامل زہے حسنی تا عوام علیق السلام علیق السلام اللہ علیہ وسلم 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 انی معاکہ یا مسرور 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 یا مسرور انی معاکہ یا مسرور خب خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے ہے اپنی یہ نعمت اتاری خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے ہے اپنی یہ نعمت اتاری نہ مایوس ہو نہ گھٹن ہو نہ تاری رہے گا خلافت کا فیضان جاری نبوت کے ہاتھوں جو پودا لگا ہے خلافت کے سائے میں پولا پھلا ہے خلافت کے سائے میں پولا پھلا ہے یہ کرتی ہے اس باغ کی آبیاری رہے گا خلافت کا فیضان جاری خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے ہے اپنی یہ نعمت اتاری خلافت سے کوئی بھٹ کر جولے گا وہ زلت کی گہرائی میں جا گرے گا وہ زلت کی گہرائی میں جا گرے گا خدا کی یہ سننل ازل سے ہے جاری رہے گا خلافت کا فیضان جاری خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے ہے اپنی یہ نعمت اتاری نہ مایوس ہو نہ گھٹن ہو نہ تاری رہے گا خلافت کا فیضان جاری اسلام علیکم برہت و برکاتہ سواگدام حضورین سواگدام سواگدام تیر مرسن سواگدام احمد انجامر دین دی محمد اندین اندے سار دی آکھنیا نیدرت پدابیل آگول دیپپر دین دی سواگدام حضورین سواگدام ستیا سنباد پربھاشگن شاندی سمت پربھوشگن ساروالوگا تت پربھوشگن سومیشاند سمکرسٹ بھاشگن سواگدام حضورین سواگدام بداند سار سمچے یم درشتاند پور سمان بیویم وردشتاند پربھوشگن سواگدام حضورین سواگدام 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 سیدہ ہے آپ کو شوق لکائے قادیاں سیدہ ہے آپ کو شوق لکائے قادیاں ہجر میں خون بار ہے یا چشمہ آئے قادیاں یاد جو ہر دم رہے اس کو دعائے خاص میں کس طرح دیں گے بھلا اہل وفائے قادیاں کس طرح دیں گے بھلا اہل وفائے قادیاں مانگتے ہیں سب دعا ہو کر سرا پا آرزو جلد شاہِ قادیاں تشرف لائے قادیاں جلد شاہِ قادیاں تشرف لائے قادیاں خالقِ ہر دو جہاں کی رحمتیں ہوں آپ پر جلد شاہِ قادیاں جلد شاہِ قادیاں تشرف لائے قادیاں تشرف لائے قادیاں قادیاں تشرف لائے قادیاں نوسئ جو اس کو مانتا رہی وہ وقت کا افلام ہے خدا اس سے بولتا فرشت ہم گرام ہے امام وقت ہے وہی اسی کے ہم غلام ہیں امام وقت ہے وہی اسی کے ہم غلام ہیں خدا نے در دکھا دیا وہی پہ سر چھکا دیا جو زاد راہ پاس تھا وہ سب یہاں لٹا دیا جو زاد راہ پاس تھا وہ سب یہاں لٹا دیا خدا کا نور دیکھ کر چھکا دیا ہمارا جس نے سر بنائے گا وہ کس طرح سے جنتوں میں اپنا گھر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں نکھتوں کے قابلے خدا سے ہم قریب ہیں نہیں ہے کوئی واصلے جو آگ نے ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمان والے یہ نسخہ بھی آزمان اے آزمان والے یہ نسخہ بھی آزمان ایک قطرہ اس کے فضل نے دریہ بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سرئیہ بنا دیا میں تھا غریب و بے قسو گمنا ہوں بے گھنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی میرے موجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا ایک مر جائے خواس یہ ہی قادیاں ہوا ایک مر جائے خواس یہ ہی قادیاں ہوا مر جائے خواس جائے خواس جائے خواس بڑھتی ہوئی خدا کی انعیت نصیب ہو ہر ایک زندگی کی ہر آبت نصیب ہو ہر ایک دو جہان کی نعمت نصیب ہو علم و عمل نصیب ہو ارفان ہو نصیب زعبِ دعا و حسنِ عبادت نصیب ہو ہر ایک دکھ سے تم کو بچائے میرا خدا ہر ہر قدم پہ اس کی اعانت نصیب ہو بس ایک درد ہو کے رہو جس سے آشنا محبوبِ جابِ دعا کی محبت نصیب ہو بڑھتی ہوئی خدا کی انعیت نصیب ہو محبوبِ 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 کے لئے انشاءاللہ اس کے بعد پھر مارکیوں مارکیوں کھانے کا انسان میں دکھانے کا انسان میں ہے اسلام علیکم اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی